سائبر دھوکہ دہی معاملے میں آٹھ افراد گرفتار ملک میں تین سو انیس اور تلنگانہ میں پینتالیس مخدمات درج سائبر دھوکہ دہی معاملے میں شہر حیدرباد کمیشنر سیوی آنند نے سنجیدگی کے ساتھ اغدامات کرتے ہوئے چھ خصوصی ٹیمی تشکیل دے کر کرناٹک مہاراستہ اور راجستان کو روانہ کی اور ان ٹیموں نے کاروائی کرتے ہوئے اٹھارہ افراد کو گرفتار کر لیا جس میں تین ماسٹر مائنڈ شامل ہیں ملک بھر میں تین سو انیس اور تلنگانہ میں پینتالیس مخدمات ان پر درج ہے جس میں دس اہم مخدمات بھی شامل ہیں سرمایہ کاری کے چھے ڈیجیٹل دھوکہ دہی کا ایک جنس زیادتی کا ایک او ٹی پی دھوکہ کا ایک اور ایک انشورنس دھوکہ کا معاملہ بھی شامل ہے سیوی آنند نے بتایا کہ دھوکہ دہی معاملے میں چھے کروٹ چورین لاکھ نو ہزار چھے سو ایک سٹھ روپیہ کا دھوکہ کیا گیا ان کے خبزے سے پانچ لاکھ روپیہ نغد رخم چھے بیس موبائل فونز سولہ ایٹی ایم کارڈز سات پاس بک گیارہ چیک بکس دس سیم کارڈز دو لیپ ٹاپ دو ڈسک ٹاپ ایک ہارڈ ڈکس ایک روبر سٹیم کو ضبق لیا گیا اس کے علاوہ ان کے بینک اکانٹ میں موجود ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ پچیس ہزار آٹھ سو چھہتر روپیوں کو منجمت کر دیا گیا ہائدرباد کمیشنل نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آن لائن فون کالز آنے پر بھروسہ نہ کریں اور نہ ہی کبھی او ٹی بی نمبر کسی بھی شخص کو بتایا جائے دھوکے باز روز نئے نئے تاریخوں کے ذریعے عوام کو اپنے جال میں پھسا کر رخم حاصل کرتے ہیں اور عوام ان کے جھانسے میں آ کر کسی رخم آن لائن منتخل کرتی ہے انہوں نے اپیل کی ہے کہ آن لائن کے ذریعے کوئی انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو فوراں ٹول فری نمبر ون نائن تری زیرو پر اطلاع کریں